بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقص اللہ الرسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک آئی ڈی ہے ہیپی ویلوگز اسے سوال ہے آپ سے کئی بار ذر لبا اور ربی فیری کا معنی پوچھا ہے بتا دیجئے پیلیز دیکھیں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے ذر لبا یہ مکمل لفظ تو ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے باقی اگر اس کو الگ الگ مانتے ہیں جسے ذر ذر کے معنی تو آتے ہیں سونے کے فارسی زبان کے اندر ذر کے معنی آتے ہیں سونا گولڈ اور لبا لبا اس کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں وہ دودھ جو پیدائش کے بعد گاڑا دودھ ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں کھیس کہتے ہیں کھیس جو گاڑا دودھ ہوتا ہے پیدائش کے بعد بھینس وغیرہ کا اس کو لبا کہتے ہیں تو ذر لبا ذر لبا دونوں ملاکہ رکھے پڑیں گے تو سونے کا دودھ یا سونا دودھ اس طریقے کی اس کے معنی بنتے ہیں تو معنی زیادہ بہتر نہیں ہے دکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں جن کوئی اتنے اچھے معنی بھی نہیں بنتے جو معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھا جا سکے اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے ربی فیری یہ ربی کے معنی تو آتے ہیں بہار کے موسم بہار اور فیری لفظ ہی ہم کو نہیں مل پایا ہے فیری کے کسی دوسری زبان کا شاید لفظ ہو تو اس کے معنی خوبصورت کے معنی دے رکھے ہیں تو ربی فیری یہ نام کوئی ہم کو کہیں مل نہیں پایا ہے الگ الگ اس کے معنی اگر مانتے ہیں تو ربی کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں تو یہ نام بھی زیادہ مناسب نہیں ہے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم اپنا جو آئیڈل مانے وہ صحابہ صحابیات کو مانے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی ازوار متحرات جو گزری ہیں صحابیات ان کے ناموں پر نام رکھیں تو اور زیادہ بہتر ہے تاکہ ہماری بچیوں کے اوپر اچھا تھر پڑھیں یہ نئے ناموں کی براہ سے غلط نام کا انتخاب کو نہیں کرنا چاہیے فقط واللہ خوالم